بھارت کے امیر ترین شخص مکیش امبانی کے بیٹے کی شادی کی تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے مکیش امبانی جس کا نام آپ نے ضرور کہی نہ کہی سنا ہی ہوگا جو ناصف انڈیا کے بلکہ ایشیا کے امیر ترین انسان ہیں ان کے بیٹے کی شادی اسی سال جولائے میں ہونے والی ہے لیکن پری ویڈنگ تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے جس میں دنیا کی نامور شخصیات شرکت کے لیے انڈیا پہنچ گئی ہیں اگر آپ نہیں جانتے کہ مکیش امبانی کون ہے تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اس کی ڈیٹیل اور ساتھی یہ بھی کہ ان کے بیٹے کی شادی کیسے ہو رہی ہے اور کون کون سی اہم شخصیات ان کی پری ویڈنگ میں شرکت کر رہی ہیں تو ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھئے گا مکیش امبانی ایک ہندوستانی ارپتی بزنس پین ہے وہ ریلائنس انڈوسٹری کے چیئرمین اور مینجنگ ڈریکٹر ہے جو کہ مارکیٹ ویلیو کے لحاظ سے ہندوستان کی سب سے قیمتی کمپنی ہے فوربس کے مطابق فروری دوہزار چوبیس تک ایک سو بارہ اشاریہ ایک بلین ڈالر کی اسٹیمیٹ مالیت کے ساتھ وہ ایشیا کے امیر ترین اور دنیا کے گیارویں امیر ترین شخص ہیں مکیش امبانی کی اگر فیملی کی بات کی جائے تو امبانی کے تین بچے ہیں دو بیٹے اور ایک بیٹی اور آج کل ان کے گھر ان کے چھوٹے بیٹے انان تنبانی کی پری ویڈنگ تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے انان تنبانی اپنی لانگ ٹرم فرنڈ رادکہ مرچن سے شادی کرنے جا رہی ہیں انان تنبانی اور رادکہ مرچن کی انیس جنوری دوہزار تیز کو ممبئی میں منگنی ہوئی تھی اور اس سال بارہ جولائے کو ممبئی میں شادی کے بندھن میں بن جائیں گے لیکن اس سے پہلے ان کی پری ویڈنگ تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے جس میں نامور اور مشہور ترین شخصیات شرکت کرنے کے لیے بھارت پہنچ گئے ہیں بھارتی میڈیا کے مطابق یکم سے تین مارچ تک گجرات کے شہر جامنگر میں انان تنبانی اور رادکہ مرچن کی شادی سے پہلے کی شاندار تقریبات کا انعقاد ہو گیا ہے دنیا کے امیر ترین بل گیٹس اور فیس بک اور انٹرگرام کے مالک مارک زکر بگ بھی اس پری ویڈنگ میں شرکت کرنے کے لیے بھارت کا روک کر چکے ہیں اس شادی میں بڑے سے بڑے نام تو نظر آئیں گے جس میں ناصف والی ووڈ کے ایکٹر ایکٹر سے شامل ہیں بلکہ ہالی ووڈ کے سلیبرٹیز کو بھی شادی میں مدھو کیا گیا ہے مارو شخصیات سمیت گلوکارہ ریحانہ بھی گزشتہ روز جامنگر پہنچی ہیں جس کی ویڈیو اور تصویر شوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں ریپورٹس کے مطابق ریحانہ ان کے پری ویڈنگ ایونٹس میں پرفارم کرنے کے لیے کافی بھاری رقم لے رہی ہیں ڈیلی میل کی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ریحانہ کو پرفارم کرنے کے لیے پچاس لاکھ پاؤنڈز یعنی ایک ارب سیونٹی سکس کڑوڑ پاکستانی روپے سے زائد ادا کیے جا رہی ہیں کہا جا رہا ہے کہ پری ویڈنگ تقریبات میں مہمانوں کی ایک نہیں دو نہیں بلکہ ڈھائی ہزار خانوں سے توازو کی جا رہی ہے اور کوئی بھی کھانا ریپیٹ نہیں کیا جا رہا ریپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ تقریبات کے لیے پچیس سے زائد بورچیوں کی ایک خصوصی ٹیم اندور سے جامنگر پہنچ گئی ہے مینیو میں اندرونی خانوں پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے جبکہ پارسی کھانے سے لے کر تھائی میکسیکن اور جپانی پکوان مہمانوں کے لیے خصوصی طور پر تیار کیے جا رہی ہیں بھارتی میڈیا کے مطابق تین دن کی تقریبات میں پانچ فنکشنز ہو رہی ہیں مہمانوں کے لیے ناشتے میں ستر سے زائد کھانے شامل ہیں دوپیر کے کھانے کے لیے دو سو پچاس سے زائد اور رات کے کھانے کے لیے دو سو پچاس سے زائد خصوصی ڈشز ہیں بولی وڈ کے بڑے بڑے نام بھی شادی میں شرکت کے لیے پہنچ گئی ہیں جس میں آمیر خان، اکشہ کمار، صدھانت ملوترا، کیارہ ادوانی، مہدوری، دکشت، سیف علی خان، کرینا کپور، ورن دھون، انیل کپور، شردہ کپور، سلمان خان، شارو خان کے علاوہ دیگر کئی شخصیات شامل ہیں اور تو اور ویسٹ انڈیز کے بلے باس کیران پلارڈ بھی پی ایس ال چھوڑ کے مکیشم بانی کے بیٹے کی پری ویڈنگ ایونڈ میں شریک ہونے کے لیے بھارت چلے گئے ہیں یہ شادی بھارت نہیں بلکہ دنیا کی سب سے بڑی شادیوں میں سے ایک ہونے والی ہے اور پری ویڈنگ ایونڈز میں اتنا احتمام کیا جا رہا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جولائے میں رکھی گئی اصل شادی میں کیا کہ احتمام کیا جائے گا ماروشہ انتیاز حریف ڈیجیٹل لاہور